یہ بابا بابا کچھ نہیں ہے یہ سب پاکھنڈی لوگ ہیں جو دھرم کے نام پر دھنڈا کر رہے ہیں اور ہمارے بھوڑے بھڑے ان لوگوں کو جو آستہ کے نام پر لٹا جاتا ہے دھرم کے نام پر لٹا جاتا ہے سورگ اور نرک کے نام پر لٹا جاتا ہے تیرتھ اور پوجا پاتھ اور بواس کے نام پر لٹا جاتا ہے ایسی بواسطہ جو آئے نا بہت زیادہ دیر چلے گی نہیں دیکھئے گوتم پودھ نے کہا تھا کہ کوئی بھی بات آپ تب ماننو چاہا وہ کسی بڑے آدمی نے کہی کسی سنتم آدمہ نے کہی کسی ساتر میں لگی ہوئی اگر وہ آپ کی بندی کی کسوٹی کے اوپر کھر ہی لگے کیا میں نے آپ پیچھے بھی کہا آپ کو کہ کیا دس سیروں والے دیکھتی ہوتے ہیں کیا محل سے بچے بند سکتے ہیں کسا سے بچے بند سکتے ہیں کیا جھاڑ پھوک سے جو لوگوں میں کرنٹ آتا ہے کہ میرے اندر ہنومان جی آگے میرے اندر دیوی آگئی اگر یہ دیوی کسی کے اندر آ رہی ہے تو اسے نجدیک کے چڑیا گھر میں لے جاؤ اور وہاں شیر ہوتے ہیں اس میں پنجرے میں اس سیر کا پنجرہ کھول کر کے اس میں اس دیوی آئی ہوئی جس میں کہ بھائی اس سیر پہ چڑ جانے آپ کی سواری اندر کھڑی ہے اگر دیوی ہوگی تو سیر پہ چڑ جائے گی تو سیر اوپر چڑے گئی چڑے گا اور اگر ایسے ہی کسی کے اندر آنومان نہ رہا تو اسے ایک نجدیک کے پہڑوں کے پاس لے جو بھائی یہ کرتا ہے پہڑ جہاں کٹنگ چل رہی ہے اور بلاسٹنگ چل رہی ہے وہاں اس کو کہو بے دو چار پہڑ ادھر ادھر کر دے یہاں سڑک مڑنی ہیں جو مطروں اس پرکار کے اندھو اس بات سے اس دیش کا سربناس ہوا میری آپ سب اسے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے یہ بابا بابا کچھ نہیں ہے یہ صرف دھندے والے لوگ ہیں لوگوں کو گلام بنا کر کے اپنا دھندہ کرتے ہیں اور ان دھندے باجیوں سے بچیں کیونکہ ان لوگوں نے دھندے کرنے کے لیے آپ کو اندھے بنا رکھا ہے جیسے بھی آپ نے بتایا تھا شیرو والی ریل ایکزامپل تو ان کے اندر ہنوان جی کی کرپا ہے ان کے اوپر ہنوان جی کی کرپا ہے تو کرپا ایک اتنے بڑے بھگوان شکتی شالی بھگوان کی کرپا سے یہ صرف چھوٹا سا کام کر رہے ہیں کہ کسی کے دکھ درد کو بتا رہے ہیں اور وہ سیتا چیزیں کر رہے ہیں مطلب اتنے بڑے بھگوان کی کرپا ہے تو کوئی بڑے کام نہیں کرنے چیزیں کیا دیکھیں آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ ان کے پاس کوئی بھگوان سکوان کی نہیں ان کے پاس یہ جو جبان ہے یہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو شاتلتہ کے مدنم سے ارجا کر کے اپنی ان کی جیب کت رہے ہیں یہ ان کا علاج ہے دس سال کے اندر اندر جیل میں ہوگا ان کی کوئی دو رہے نہیں ہیں جہاں لوگ بھاکی کے بابے بیٹے یہ بھی تیار ہیں یہ تیاری کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں بلکل کیونکہ جس طرح کے ان لوگ بیان دیتے رہتے ہیں جس طرح کے لوگ چیزیں یہ کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کی وہاں جانے کے تیاری ہے جیسے ابھی لوگوں میں ماتہ آتی ہے اور بھگوان آتے ہیں اور اس کو دکھایا جاتا ہے کئی جگہوں کے ادھارن دی جاتے ہیں کہ دیکھو بھگوان ہے کیونکہ وہاں پہ برف جو پڑتی رہتی ہے پانی گرتا رہتا یہ ہوتا ہے مطلب ایسے جو ادھارن دیتے ہیں تو میں ان سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ بھئی اگر وہ بھگوان آئے ہیں ماتہ میں بن کے شیروالی بن کے وہ بھولے بن کے تو کیا وہ بس وہ ناچنے کے لیے آتے ہیں کیا اب تو جایا کسوری بھی ناچنے پر جیسے رادے ماں آئی تھی ویسے اس نے بھی یہ جو سارے بھگوان کے نام کی جو مارا جب ہوا رہے ہیں یہ سیدھا سیدھا دھندہ ہے پھروڑ کا اب بھی ہمارے ہی دیش میں ہے یہ دھندہ باہر جا کے یہ دھندہ کر کے دکھائیں بلکل اس دیس میں جب ہنمان کو ہنمان نے سوریہ کو نگلا باہر کے سیگڑوں کھنٹریوں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ سورج کو کون کھا گیا اگر کھائی لیا تھا تو اس کی لیٹن بن کا جانا چاہیے تھا باہر مل میں تو وہ دوارہ سے آزمان میں کہاں آ گیا بلکل اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کتنا جھوڑ ہو لوگ ہیں تو اس کی کوئی سیما کوئی اس کی لیٹن ہونی چاہیے تھی بلکل لیکن یہاں تو لوگوں کو بے سیر کی باتیں بے سیر پیر کی باتیں شکاہ شکا کر گیا لوگوں نے اتنا دوشوا سی بنا دیا بلکل کہ جیسے ایک وہ شکتی مان سیریل چلا تھا ایک اور چلا تھا پتہ نہیں کون تھا وہ بچے اپنے آپ کتنے سوسائیڈ کر کے اس میں وہ بھی شکتی مان بننے لگے تھے یہاں تو عرون گوویل اور دیپی کا جو وہ جو بن رہی تھی رام سیتہ بنے تھے ان کے پیر پویرنے لگے تھے دیس میں یہاں اندوشواد کی کوئی سیما نہیں آئی یہاں پر تو ساؤتھ کے اندر آج اسی پرسنٹ بچوں کے برت آپریشن سے ہو رہے یہ نہیں کہ کسی کا نورملی ڈیلیوری بچہ نہیں ہو رہا ان کو کسی پندے پوجاریوں نے بتا دیا کہ اتنے سمیہ پر یہ بچہ جنم لینا چاہیے اگر نہیں لے رہا تو چیر پھاڑ کر کے اسے نکال کے سیسے میں لگا دو یہاں تکند وشواد آگیا دیس میں بلکل بلکل بلکل